ناظرین راجہ مانی کون تھا کیا اس کا قتل ہوا یا حادثاتی موت سوشل میڈیا پر ایک نیا پروپیگنڈا کھڑا ہو گیا کہ راجہ مانی کو قتل کیا گیا ان کو تین سال کے لیے سزا سنائی گئی تھی وہ اڈیالہ جیل میں تھے جب ان کو ایک اٹیک ہوا اور ان کو حسبتال میں منتقل کیا جب وہ حسبتال پہنچے سیول حسبتال میں تو ان کا انتقال ہو گیا اب یہاں پر خبریں یہ آ رہی ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے سامنے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ راجہ مانی جو ہیں ان کو زیر دیا گیا ہے اب زیر جو ہے کیا ان کو جیل میں دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں یا پھر ان کو ہسپٹل میں دیا گیا ہے اگر ان کو زیر دیا گیا ہے تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے اتنی سخت سیکیورٹی میں ان کو زیر کیسے دیا گیا جب جیل میں کھانا دیا جاتا ہے تو اس وقت بڑی جان پرتال کی جاتی ہے سیکیورٹی چیک کی جاتی ہے وہاں تو بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے تو ان کو زیر کیسے دیا گیا اب اس سوال کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ہسپٹل میں کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا گیا ہو زیری طور پر تو ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گی ہو لیکن یہاں پر ایک نیا ٹویسٹ ہے راجہ مانی شخصیت کیسی تھی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے راجہ مانی جو ہیں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے شخص تھے فرق خوکر کے خاص آدمی تھے فرق خوکر نے بھی ان کی ڈیتھ کے بعد افسوس کا اظہار کیا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے میرا بائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے جنم لیا اور ان کو یہ خبر جیل میں ملی جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کا بیٹا ہوا ہے تو ان سے برداشت نہ ہوا خوشی کے مارے وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ میرا بیٹا ہوا ہے اور ان کا پہلا بیٹا تھا جب ان کا پہلا بیٹا تھا تو زیر سی بات ہے خوشی تھی کہ میری اولاد ہوئی ہے لیکن اس چیز کا غم تھا کہ میں اس کے پاس موجود نہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کو ہستیبتال پہنچائے گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیر دیا گیا اب اس میں صداقت کتنی ہے انویسٹیکشن ہونی چاہیے اپنا فیڈ بیک آپ کومنٹ سیکشن میں دیجئے کہ راجہ مانی کیسی شخصیت تھی اور کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں یا ان سے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن ان کا ایک انٹرویو تھا راجہ مانی کا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سنجداد کو بہت پسند کرتا تھا سنجداد کی موویز دیکھتا تھا جس کی وجہ سے میں سنجداد کو فالو کرتا تھا اور راجہ مانی ایک ایسی شخصیت تھی جو لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک تھی ان کی پرسنیلیٹی جب وہ دیکھتے تھے کسی شخص کو تو گبرات ہوتی تھی تو انتہائی خطرناک پرسنیلیٹی تھی اور دل کے بہت اچھے تھے راجہ مانی لوگوں کا یہ کہنا ہے جن لوگوں سے ہم نے پوچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ راجہ مانی انتہائی دل کے اخلاق کے بہت اچھے انسان تھے اپنا فیڈ بیک کومنٹ میں دیجئے اللہ حافظ